کون سیدہ آئیشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ غنی وہی آئیشہ جس کی عزت و عصمت کے لیے جنگ سے ایک جوان اٹھا کہو سبحان اللہ نعرے لگانے سے محبت کے تقاضے نہیں پورے ہوتے میری بات سنو کون آئیشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس کی عفت پر دبا آیا اللہ اکبر مٹانے کے لیے اللہ نے جنگ سے ایک جوان کو کھڑا کر دیا جس کی چیچہ وطنی سے ایک جوان کو کھڑا کر دیا گڑمہ راجہ سے ایک جوان کو کھڑا کر دیا کل میں قصور کے اندر رات بارہ بجے میں ایسے کرسی پہ بیٹھا تھا حاجی شبیر مغل امن کمیٹی کا میرے پاس آکے بیٹھ گیا کھانا کھانے سے پہلے کہلے لگا مولی صاحب آؤ تمہیں ایک بات بتا کے جاؤں آؤ اس ابے کا تمہیں ذکر سناؤ جس کا بیٹا مسرور نواز بیس بائیس سال کا اسملی میں آ کر صحابہ کی عزت کے پرچم لہرہ رہا ہے اب بے کہ آؤ میں تجھے تذکرہ بتاؤ میں نے کہا مولانا بتاؤ کیا بات ہے حاجی شبیر مغل قسم اٹھا کے کہنے لگا کہنے لگا جب مولانا حق نواز صحیح دوئے تئیس مارچ کو پہلی مرتبہ امیر عظیمت کی یاد میں یادگار کے اندر کانفرس کا انقاد کیا گیا جلسے کا انقاد کیا گیا امام کعبہ جو مکہ سے آئے ان کی ڈریننگ میں کر رہا تھا ستر سال کی میری عمر ہے کتنی ڈگریاں اس نے گنا دی کہنے لگا میں ان کی ڈرائیونگ کر رہا تھا جب میں انہیں ائرپورٹ سے یادگار کے سٹیج پہ لایا وہ امام کعبہ نے قرال کی کوئی آیت پڑھ کے ترجمہ نہیں سنائے حدیث پڑھ کے ترجمہ نہیں سنائے بلکہ اپنی بات بتانے لگے فرمایا مجھے پتا ہے میں یہاں کانفرس میں کس لیے شامل ہونے کے لیے آیا جس دن حق نواز جنگ بھی شہید ہوا تھا میرے آزول جنہ میں نبی کے روزے کی جالی کے سامنے بیٹھا تھا کسی نے میرے کان میں آکے کہا وہ حریت کا باس بہاں وہ صحابہ کی عزت پر مرمٹنے والا وہ ہمی آئشہ کے دپٹے کی ناموس کی حفاظت کرنے والا وہ شہید ہو گیا میرے کان میں کسی نے آکے کہا اللہ اکبر میری آنکھوں سے آن سجاری ہو گئے امام کعبہ کہتے ہیں فرمانے لگے وہ کہہ کے چلا گیا میں نے آنکھیں بند کر کے نبی کے روزے پر مراقبہ کرنا شروع کر دیا دیکھو تو سہی جن کی محبت میں کٹ کے آیا ان کے دربار میں کیا مقام ہے امام کعبہ کہتے ہیں میں نے آنکھیں بند کی روزہ انور کا اللہ نے میرے سامنے کر دیا کیا دیکھتا ہوں قبر مبارک کے اندر امام علمبیہ چوکڑی مار کے بیٹھے ہیں امام علمبیہ کی گود میں حق نواز جنگوی شہید بیٹھا ہے محمد عربی بار بار اپنے ہوتوں سے حق نواز جنگوی کے ماتھے کا بوسے لے رہے ہیں اور اگلی بات سنو ابھی بھی مولانا عزیز الرحمان ہزار بھی موجود ہیں الحمدللہ مہینے دو مہینے میں ملاقات ہو جاتی ہے ہمارے گھر ہمارا اببہ بن کے سر پہ ہاتھ رکھنے کے لیے آتا ہے فرمانے لگے ایک چچا وطنی کا مجاہد جسے آزم تارک شہید کہتے ہیں خدا کی قسم میں صحابہ کی بات میں سپائے صحابہ کی بات نہیں کر رہا میں جمعیت کی بات نہیں کر رہا میں کسی تنظیم کی بات نہیں کر رہا میں تو محمد کے جانیساروں کی بات کر رہا ہوں میں تو اسلام کے وفاداروں کی بات کر رہا ہوں مولانا عازم تارک شہید رحمت اللہ علیہ اللہ اکبر رات کا ایک بجا عزیز الرحمان ہزار بھی کا فون آ رہا ہے مولانا عازم تارک آزم بیٹے اس وقت بکا ہے حضرت میں اپنے گھر کے اندر بیٹھا ہوں کہ میں تقریر کر کے آیا تھا آکے میں اپنے بستر پہ لیٹا میری آنکھیں بند ہوئی کیا دیکھتا ہوں اسلام آباد کے روڈوں پر امہ آئیشہ آ رہی ہے میری آنکھوں میں آنسو آ گئے عزیز الرحمان ہزار بھی فرماتے ہیں میں نے پوچھا امہ جان آپ کا ان روڈوں پہ کیا کام ہے امہ نے اپنا دوپٹہ پھیلا دیا فرمانے لگی کل وقت آنے والا ہے میرے آزم کو شہید کیا جائے گا میں زمیل پہ گرنے نہیں دوں گی اپنی جھولی میں لے لوں گی مولانا عزیز الرحمان ہزار بھی نے جب یہ خواب سنایا مولانا عزم تاریف کی آنکھوں میں آنسو آ گئے فرمانے لگے امہ جان تو تو اے بولانا عزیز الرحمان ہزار بھی آپ تو آج خواب میں دیکھ رہے ہیں الحمدللہ آٹھ دن ہوگے روزانہ امہ میرے خواب میں آ رہی ہے